کیا آپ نے سوچائے کہ اگر ایک خائنہ کی لڑائی ایک شیر سے ہو جائے تو کیا ہو؟ یا اگر خائنہ کسی کینڈے کو اپنا شکار بنا لے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ جب خائنہ اور وارتھوک کی لڑائی ہوگی تو جیت کس کی ہوگی؟ خائنہ ایک خونخار اور چالانک شکاری ہے لیکن کبھی کبھی وہ بھی غلط جانور سے پھنگا لے لیتا ہے۔ آج اب آپ کے لیے ایسا ہی گیارہ مومنٹس لے کر آئے ہیں جب خائنہ دوسرے جانوروں سے پھنگا لیا اور خود مو کے بلگر پڑا۔ شکریہ موسیقا 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 یہاں پہ کچھ ہائنہ ایک مرے ہوئے شکار کو کھانے کا مزہ لے رہے ہیں لیکن یہی پانس میں کچھ شیر بھی کھڑے ہیں جنہیں یہ بات حضم نہیں ہو رہی شیر ان ہائنہ کو وہاں سے بھگانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن ہائنہ پھر بھی اپنی جگہ پر ٹٹے ہوئے ہیں ویسے تو ہائنہ اور شیر کا کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن جب ہائنہ چھنڈ میں ہوتے ہیں تو وہ کسی سے بھی بھڑنے سے پیچھے رہی آٹھتے ہیں تب ہی تو یہاں شیروں کے موجود ہونے کے بعد بھی وہ مرے ہوئے چانور کو کھانا نہیں چھوڑ رہے ہیں تب ہی ایک شیر ان میں سے ایک ہائنہ پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے اپنے چبڑے میں تبوچ لیتا ہے شیر کی پکڑ سے بچنے کے لیے ہائنہ ہاتھ پیر مارتا ہے لیکن تب تک ایک اور شیر وہاں آ جاتا ہے اور وہ بھی اس ہائنہ پر حملہ کر اسے پکڑ لیتا ہے تب ہی ہائنہ کے بھی کچھ اور ساتھی اپنے دوست کو بچانے آ جاتے ہیں اور شیروں پر چلانے لگتے ہیں اب شیر اس کھائل ہائنہ کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں اور باقی کے ہائنہ پر حملہ کر انہیں وہاں سے خدیڑ کر رکھ دیتے ہیں ایک ہائنہ کو آنچ شکار کے لیے بھینس کا ایک بچہ مل گیا ہے ہائنہ اس بچے پر ٹوٹ پڑتا ہے اور اگلی ہی پل اسے نیچے گرا دیتا ہے تب ہی وہاں ہائنہ کا ایک اور ساتھی آ جاتا ہے اور اب دونوں مل کر اس بھیس کے بچے پر حملہ کرنے لگ جاتے ہیں مگر بھیس اپنے بچے کے باس کھومتے ہوئے خطرے کو دیکھ لیتی ہے اور اسے بچانے کے لیے ہائنہ پر حملہ بول دیتی ہے ہائنہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ تو جاتے ہیں مگر تھوڑی دور جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور بار بار اپنے شکار کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بھیس اس بچے کے پاس سے ٹس سے مس نہیں ہوتی اور ہائنہ کو وہاں سے کھدیڑنے کے لیے تیار رہتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں کئی بھیسے دور لگا کر آنے لگتی ہیں اور اب ہائنہ کے لیے بھی مصیبت بڑھتی ہی جاتی ہے اب ہائنہ بھی شکار کے پاس سے اپنی دوری کو بڑھانے لگتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں وہاں بھیسوں کا چمارہ ہو جاتا ہے اور ہائنہ کو اپنی چان بچا کر بھاگنا پڑتا ہے ہائنہ ایک خوکھار جانور ہونے کے ساتھ ہی کافی چالانگ بھی ہوتا ہے لیکن شاید وہ اجگر کی طاقت سے واقف نہیں ہے تب ہی تو اس کا شکار بن گیا ہے یہاں ایک وشال اجگر نے ایک ہائنہ کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے اور اب وہ اس ہائنہ کو ماننے کی کوشش میں لگا ہے موسیقی اور کبھی ہائنہ اپنے شکار کے آس پاس گھومتے ہیں تو کبھی ہنی بیچر ہائنہ اس پر ہوڑ رہا ہے لیکن تب ہی ایک صحیح موقع دیکھ کر ہانی بیچر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ہائنہ اس کی ناک کے نیچے سے خود کی جان بچانے میں خامیاب ہو جاتا ہے دو ہائنہ نے گینڈے اور اس کے بچے کو کھیرا ہوا ہے اور ان کے آس پاس گھومتے ہوئے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن گینڈے کا سائز اور اس کی حمت کے آگے ان کا حاصلہ پست ہو رہا ہے کیونکہ گینڈہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے ہائنہ اس کا سامنا کرنے سے پیچھے نہیں اٹ رہا ہے ہائنہ خوخار ہوتے ہیں اور اپنے نکیلے دانتوں اور پنجوں کی مدد سے اپنے شکار کو خائل کرتے ہیں ویسے تو ان کا شکار خالی نہیں جاتا لیکن کبھی کبار ہائنہ کو بھی ان سے خطرناک جانور مل جاتا ہے جب بھی ہائنہ اس گینڈے کے بچے کو شکار بنانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تب تب گینڈہ بھی اسے بچانے کے لیے آگے آتا ہے ویہائنہ ہر طرف سے اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے آج ان کے ہاتھ وہ بچہ آ جائے تاکہ وہ اپنا پیٹ بھر سکیں لیکن کبھی انڈے کا ڈر انہیں آگے بڑھنے سے روکے ہوئے ہیں یہ سلسلہ کافی دیر ایسے ہی چلتا ہے اور آخر میں کبھی انڈہ اپنی پوری ہمت سے ہائنہ پر حملہ کرنے کے لیے دوڑتا ہے اس کا آکرامک رویہ دیکھ ہائنہ کو بھی وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے ایک شتر مرک کا جوڑا آج بہت خوش ہے کیونکہ ان کے انڈوں میں سے آج بچے نکلے ہیں شتر مرک اپنے بچوں کے پاس ہی کھڑے ہوئے انہیں کھانا کھلانے ہیں لیکن دونوں شتر مرک کو اس بات کا بھی حساس ہے کہ ان سے کچھ دوری پر ہائنہ کا ایک چھنڈ بھی خوم رہا ہے جو ان کے بچوں پر حملے کی فراک میں ہیں شتر مرک کا یہ جوڑا اپنے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا ہے اور پاس ہی کھاس کھانے لگتا ہے مگر ہائنہ ایک چالانک جانور ہے جو اپنے شکار کے پاس پہنچنے کے سارے طریقے جانتا ہے ہائنہ کے صوبہوں کے وپرید شتر مرک ایک ایسا پکشی ہے جو ویسے تو کافی شانت رہتا ہے لیکن جب وہ اپنے پاس کسی خطرے کو دیکھتا ہے تو آکرامک ہو جاتا ہے تب یہ ایک صحیح موقع پا کر کچھ ہائنہ شتر مرک کے بچوں کی طرف بڑھنے لگتے ہیں لیکن مادہ شتر مرک اپنے بچوں کو اپنے پنکھوں کے نیچے دبا لیتی ہے جبکہ نر شتر مرک ہائنہ پر پوری طاقت سے حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھ جاتا ہے شتر مرک ان ہائنہ پر بڑی چونچ سے لمبی ٹانگوں سے حملہ کرتا ہے اور کچھ ہی دیر میں انہیں وہاں سے خدیر دیتا ہے شتر مرک کا یہ کھونکھار روح ہائنہ کو وہاں صرف اچھکر ہونے پر مجبور کر دیتا ہے شکریہ اسے لئے وہ دور کھڑاو سے دیکھتا ہے لیکن آگے بڑھنے کی امت نہیں جڑا پاتا ہے تب ہی لپرڈ کو اپنے پانس آتے خطرے کا اندیشہ ہو جاتا ہے اور وہ بہت تیزی سے ہائنہ پر لپکتا ہے اپنے اوپر حملہ ہوتے دیکھ ایک پل کے لئے تو ہائنہ بھی در کر بھاگنے لگتا ہے لیکن چلدی واپس رک جاتا ہے اور لپرڈ پر غررانے لگتا ہے ہائنہ اور لپرڈ دونوں ایک دوسرے پر بہت دیر تک غرراتے رہتے ہیں لیکن کسی کی بھی ہمت سامنے والے پر حملہ کرنے کی نہیں ہوتی کچھ دیر میں ہائنہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور لپرڈ اکیلا رہ جاتا ہے نمبر وان ہائنہ میسٹ ویڈ وارتھاک یہاں ہائنہ کے ایک بڑے گروپ نیک وارتھاک کو کھیرا ہوا ہے وہ سبھی مل کر آج وارتھاک کا شکار کرنے کی کوشش میں ہیں لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وارتھاک بھی ایک خطرناک جانور ہے اور سمیں آنے پر وہ خطرناک شکاری پر بھی بھاری پڑ سکتا ہے اس لئے ہائنہ چھنڈ میں ہونے کے باوجود بھی وارتھاک سے دوری بنائے ہوئے ہیں ہائنہ نے وارتھاک کو چاروں طرف سے کھیر کر رکھا ہوا ہے اور تھوڑی تھوڑی تیر میں اس پر حملہ کرنے کے لئے بھی آگے بڑھتے ہیں مگر وارتھاک اپنے پر ہو رہے حملے کا موہ توڑ جواب دیتا ہے اور ہائنہ کو اپنے پاس سے بھگا دیتا ہے کرنے کے بعد بھی اس کا شکار نہیں کر پاتے اور انہیں وہاں سے جانا ہی پڑتا ہے آخر میں وارتھاک اپنی جان بچانے میں خامیاب ہو جاتا ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہمت ہو تو بڑے سے بڑے خطرے کا بھی سامنا کیا جا سکتا ہے تو بتائیے کیسا لگا ہائنہ کو الگ الگ جانوروں کے آگے ہارتے ہوئے دیکھنا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ساتھی اس چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور دمائیں اور آنے والے سبھی ویڈیوز کا نوٹفکیشن سب سے پہلے پائیں تو چلدی آپ سے ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو کے ساتھ